بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس سطح یاکوب ایک اور میں باری ہمتے ہیں اور میں میں رہا ہوں ہم ہماری ہے شمائلہ نجم اور حقیق ہم آپ کے لئے ایک نیا ویلوگ لگ کی آئیں اور اس ویلوگ میں ہم آپ کو کچھ امپورٹن چیز بتائیں گے اور اس امپورٹن چیز کا تعلق آیلز رائٹنگ سے ہے لیکن اس کو شمائلہ اتسپلین کریں ہاں جی پوری رائٹنگ کا جو ہے نا کیونکہ پتہ ہے کہ انہوں نے بولتی ہے تو میرا فیال ہے ان کی لائنس میں بولتی ہے اور آپ لوگوں کو میں کہتے ہیں کہ صحیح بتاتے بتاتے ہم اپنے ویلوگ کیا کہ میں غلط پل سے کھانا شروع کرتے ہیں آج ہم لوگ رائٹنگ سے ریلیٹڈ بات کریں گے اور یہ وہ چیز ہے جو چھوٹی چھوٹی سی مستیکس آپ لوگ کرتے ہیں اس چھوٹی سی مستیک کی وجہ سے آپ کا بینڈ سکور آتا ہے نیچے بینڈ سکور کم ہو جاتا ہے اچھا جی آج میں اس سے بوچھوں گی کہ یہ بتائیں کہ جو کمہ جو ہوتا ہے ایک کمہ جو اکثر آپ کو کمہ میں ڈال دیتا ہے وہ کمہ جو ہے اس کے رولز بتائیں رائٹنگ میں اوکے سکول سبردست دیکھیں اس جملے میں بتاتا ہوں اس جملے سے دیکھیں آپ کو انتازہ ہوگا کہ کمہ کی کتی امپورٹنس ہے ایک سینٹنس ہے لیٹس سید گرینڈپا لیٹس سید گرینڈپا کیا سمجھا رہے ہیں لیٹس سید گرینڈپا کہ گرینڈپا کو کھا جاؤ اور اگر میں یہ کہوں لیٹس ایٹ اور اس کے بعد لگا ہوں کمہ پھر میں بنوں گرینڈپا لیٹس سید گرینڈپا بات سمجھ میں ہی کہ گرینڈپا کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آئیں آکے کھاتے ہیں تو یہاں سے آپ کو سمجھ آئے کمہ جو ہے وہ کتنا امپورٹنس ہوتا ہے اب جات رکھئے گا آپ کی آئیلز رائٹنگ میں ٹاسک وان اور ٹاسک ٹو ان دونوں ٹاسک میں سب سے زیادہ یعنی نائنٹی پرسینٹ جو پنکچویشن مارکس یوز ہوتے ہیں وہ صرف دو ہیں ایک فل سٹاپ اور ایک کمہ اگر آپ کو ان دو پنکچویشن مارکس کو اچھی طرح سے استعمال کرنا آ جائے اور یہ ذہن میں رکھئے گا کہ آئیلز رائٹنگ میں وہ آپ کی جو پنکچویشن ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں ہاں جی بالکل ان کا جو کرائٹیریا ہے اس کرائٹیریا میں پنکچویشن مارکس ہو گئے کیپٹلائزیشن ہو گیا ان ساری چیزوں کو بھی وہ دیکھتے ہیں اور اگر آپ نے پنکچویشن مارکس پراپرلی یوز نہیں کیے تو ڈیفینیٹلی اس سے آپ کا بینڈ سکور کم آئے گا اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی جاؤ ویڈیو جنیا مرضی بنائی جاؤ کسی کافی تے پلائی نہیں ملو آئیسکرین پلائی ہے اچھا میں پتے میری عادت ہے جو چیز میں نے کھائی ہوتی ہے وہ نہیں بتاتا جو نہیں ملی ہوتی نا اس پر فوکس کر کے پریشان ہوتا رہتا ہوں میں یہ کہوں گا آج میں نے کافی نہیں پی آج میں نے کافی نہیں پی یہ نہیں کہوں گا جڑی آئیسکرین کھاتی ہو کتے گئے کل پلائی تھی میں نے ان کو کافی پیتی اچھا جو اب آگے چلتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس ایک ہینڈ آؤٹ ہے اس ہینڈ آؤٹ میں ٹوینی ون کاما رولز بلکہ کاما رولز جو ہیں وہ بتائے ہوئے ہیں اس ہینڈ آؤٹ کو میں اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس ہینڈ آؤٹ کے ٹو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کاما جو ہے وہ کہاں کہاں پہ لگا رہے ہیں ٹوینی ون رولز ہیں میں آپ کو ایک رول جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں رول نمبر ون ہے use کاماس to separate words and word groups with a series of three or more یعنی اگر آپ کے پاس دو یا تین قسم کے words ہیں ان کو آپ الگ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ آپ کاما لگا سکتے ہیں for example you may or may not use a کاما before and and سے پہلے آپ کاما نہیں لگا سکتے however be sure to use only one style consistently اب ایک sentence ہے اس کے ذریعے میں آپ بتاتا ہوں اور یہ میں صرف rule number one پڑھ رہا ہوں اور اس طرح کے کتنے rules ہیں twenty one yeah twenty one rules ہیں total ایک sentence دیا ہوئے ہیں انہیں اس ہینڈ آؤٹ سے میں پڑھ رہا ہوں جو آپ کے ساتھ ابھی میں شیئر کر چکا ہوں my estate is to be split among my sister daughter son and nephew اب آگیا sister daughter son تو کیا ہوگا sister کے بعد کاما daughter کے بعد کاما son اگر اس سے پہلے اگر end آرہا تو end سے پہلے اور بعد میں کاما نہیں لگے گا rule یہ ہے یہ کیا ہے یہ rule number one ہے right تو اس طرح کے ہمارے پاس twenty one rules ہیں اور یہ simple rules ہیں اور ان rules کو explain کیا ہوئے sentences کے ساتھ مطلب ہر rule میں آپ کو sentence بلے گا اس sentence کے ساتھ ان rules کو explain کیا ہوئے تو اگر آپ ان twenty one rules کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں تو آپ کی کم از کم کاما کی mistake نہیں ہو اچھا ساتھ یہ پڑھا اچھا ہے کہ sentence کے ساتھ بتایا آپ اس سے یہ ہوتا ہے کہ فوراں سمجھا جاتی ہے اچھا rule کو کہتے ہیں understand کرنا easy ہو جاتا ہے اور بڑے آسان اس کے ساتھ بتایا آپ رول number nineteen میں پڑھنا ہوں use a comma when beginning sentences with introductory words such as as well now how or yes example کے دیا yes I do need that report yes کے بعد comma I do need that report well I never thought I'd live to see the day well کے بعد بھی comma آئے گا اس طرح انہوں نے یہ پورا twenty one rules ہیں جن کو explain کیا ہوئے اور ان twenty one rules کے hand out ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اس سے آپ اچھے طریقے سے کم از کم اپنی جو پنکچویشن میں کاما کی mistakes ہیں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں اچھا جی good یہ تو آپ نے بڑے کام کی چیزیں تھی اب یہ بھی بتائیں کہ یہ ہمارے ساتھ آپ شیئر کر رہے ہیں ہاں جی میں نے کر دیا یہ آپ کو جو میرا کومنٹ ہے اسی ویڈیو پہ جو میرا کومنٹ ہے پینڈ آن ٹاک ہوگا اس میں ایک لنک دیا ہوگا اس لنک پہ کلک کریں یہ ہیڈ آؤٹ کھل جائے گا اور پھر وہاں سے آپ نے اس کو سیو کرنے اپنے موبائل میں یا اپنے لیپ ٹاپ میں جہاں پہ بھی آپ چاہیں اچھا میں ایک اور بات بھی کہوں گی کہ جیسی ویڈیو آپ دیکھیں کہ ہمارا نیا ویڈیو آگیا فوراں ہی ساتھ آپ یہ نہ ڈونڈے ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے ہاں جی نہیں نہیں سستی اپنی جگہ لیکن ہوتا یہ جب ہم اس کو پورا سکیشول کرتے ہیں ویڈیو کو تو اس ٹائم ہم یہ ایڈ نہیں کر سکتے پھر وہ جب اچھتے ہیں صبح فارغ ہوتے اس کے بعد وہ ساتھی ہوتا یہ ہے کہ میں ویڈیوز آپ کو سکیشول کر دیتا ہوں صبح آٹھ بجے کی پاکستان سٹینڈر ٹائم صبح آٹھ بجے کی اب میں باز کت اٹھتا ہوں دس بجے باز کت اٹھتا ہوں گیارہ بجے اور میرے اٹھنے تار دھیر سارے کومنٹس آئے ہوتے ہیں کہ یہ ہینڈ آؤٹ کدھر ہے ایک سے تو رہا نہیں گیا اس نے کہا کہ آپ لوگ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو ہینڈ آؤٹ تو ہے ہی نہیں اس کے ساتھ بتا نہیں لوگ ایسا برداؤ کیوں کرتے ہیں اسد ہوتا بتا ہے کہ لوگوں میں تھوڑی سی چیز آگئی ہے کہ آپ کو فٹا فٹ اپنے مطابق جج کرنے لگتے ہیں لیکن پھر بھی صبر کریں بہت عجیب بات ہے میں اپنے جو میرے اچھے سٹوڈنٹس ہیں ان کا ریزرٹ آئیٹس کا شیئر کر دیتا ہوں اور مجھے وہ اپنا ریزرٹ وٹس ایپ پہ سینڈ کرتے ہیں وہیں سے اٹھا کے میں اس پہ یوٹیوب پہ کمیونٹیز میں جا کے وہ شیئر کر دیتا ہوں کچھ ایک تو ہیں اس طرح کے بدنصیب ہی کہوں گا میں ان کو بچاریں اور انہوں نے کیا اس پہ کومنٹ کیا کہ یہ فیک ہے بھئی مجھے کیا فائدہ کسی کا اچھا ریزرٹ بتا کے کسی کا غلط ریزرٹ بتا کے مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے کوئی بینیفٹ نہیں لینا آپ ہی لوگ ہیں جو اپنا ریزرٹ مجھے بھیج رہے ہیں اور آپ ہی لوگوں کو اپریشیئٹ کرنے کے لیے میں وہ ریزرٹ وہاں پہ شیئر کر رہا ہوں ورنہ میں مانتا ہوں کہ میرے سٹوڈنٹ نے نائن بینڈ بھی لیا ہے اور میرے ہی سٹوڈنٹ نے 3.5 بینڈ بھی لیا ہے میں مانتا ہوں میں آپ کے سامنے اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ میرے ہی سٹوڈنٹ نے اس کی انگلیش بہت پہتیک تھی میں نے کہا نہ کر بھائی نہ دے پیپر کرتا نہیں لیکن بسے دوں تو آپ بھی تو کچھ نہیں کر سکتے ایک مہینہ اس نے مجھ سے پڑا 3.5 اس نے بینڈ لیا وہ بھی میرا سٹوڈنٹ تھا اور جس نے 9 بینڈ لیا وہ بھی میرا سٹوڈنٹ تھا مطلب دیکھیں بات صرف یہ نہیں ہے بات صرف اپریسییشن کی ہے لیکن اسد اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ نیگٹیو میسیجز ہیں ان کو ہم اگنور کریں کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی چیز سے پوزیٹیو نہیں سیکھ سکتے جہاں آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہم سے پوزیٹیو چیزیں سیکھ رہے ہیں بجائے کہ آپ ہر ویڈیو میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں یہ زیادہ بودھ رہا ہے وہ کم بودھ رہا ہے اچھا یہ کیوں کیا تھا آپ یہ دیکھیں آپ کا سکھایا گیا جا رہا ہے ابھی کے لیے 21 کومہ رونز ان کو اچھی طرح سے سیکھیں اس کی پریکٹس کریں اور رائٹنگ میں یہ آپ کے بہت کام آئیں اس ویڈیو پر کومنٹ بھی کریں اور اس ہینڈ آؤٹ کو پڑھنے کے بعد بتائیں بھی جو ہینڈ آؤٹ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے اچھا دوسرا ہمارے اس چینل کو اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کو یہ فائدہ نہ ہو اور لوگوں کو بھی ہو اور آن لائن کلاسز آہا آن لائن کلاسز بھی میں دیتا ہوں اگر آپ مجھ سے آن لائن پڑھنا چاہیں تو ابھی آپ کی سکرین پر جو نمبر دیا ہوئے میری مارچ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہنڈر تاؤزن بلس سبسکرائبرز کر دی ہے یہ جو آپ بیٹھے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اب آپ مسکرا رہے ہیں ہنسو یہ جب ہی مسکرا رہے ہیں یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے آپ عام چیز نہیں ہیں آپ ہمارے لئے بہت خاص ہیں اور تب ہی آپ خاص لوگوں کے لئے ہم لوگ خاص کام کر رہے ہیں آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کہا شمائلہ دو سال کی بات ہے چار ہزار سمتنگ سبسکرائبرز تھے تب میں نے اس چینل پر تھوڑا توجہ دینا شروع کی اور ویڈن ٹوئیئرز ہمارے ایک لاکھ پلس سبسکرائبرز ہو گئے ہیں اور ابھی جرنی کنٹینیو ہے اور ابھی ہم لوگ کو جناب اسی ڈرون بھی لین لگ گئے ہیں تھوڑے آس پر چلیں کوئی بات بھی مورڈرون ہوگا کیمرے کے ساتھ اچھی والی ویڈیوز بنایں گے کتانو آئٹس جڑے ہیں اور دوسرا اس کے علاوہ ہم لوگ یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں پوری سیلیبریشن کریں گے اور کوپا قائدہ جب ہمارے پر شیلد آجائے گے یوٹیوب کی طرف سے اس کے بعد ہم پوری سیلیبریشن کریں گے اس کو سیلیبریٹ کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے اسی طرح ساتھ رہیے گا اسی طرح ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں اسی طرح ہمارے ساتھ دیں اسی طرح ہماری حمد بڑھائیں تاکہ ہم آپ کے لئے کچھ کر سکیں اسد یاکوب و شمائلہ ناجم اللہ حافظ موسیقی